ایک وہ لوگ جنہوں نے شعوری طور پر اسلام قبول کر لیا ایک وہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اور مسلمان بھی کچھ ان میں سے پریکٹسنگ تھے اور کچھ نان پریکٹسنگ تھے میں اس لیے بات شیری کہ اگر کبھی کسی سے کہا کہ روضہ کیوں نے رکھا نماز کیوں نے پڑھتے تو انہیں کہا جب ان نہیں ہے تو مولوی صاحب خموش ہو جاتے ہیں ان کے پاس آرگومنٹ نہیں ہوتا کہ بھئی تم اسلام میں اگر داخل ہو تو یہ آپلیگیٹری ہے اب کہ آپ یہ کام کریں اور جہاں فرائز ہیں اس کو تو مطلب جب ادان دی گئی تو سارے لوگ اکٹھے ہو کے تو دکانے بند کر دیتے ہیں اس وقت کھلی نہیں راکھ ساکتا بندہ تو یہ جو ہمارے ہاں طریقہ چال پڑا ہے کہ کہہ دینا اور آگے سے لا جواب ہو جانا اصل میں میں نے اسے سمجھا کے لوگوں نے ایکسپلائٹ کیا تو یہ اگر وضاحت اس طرح چلی جائے کہ اگر آپ مسلمانوں کے گھر بھی پیدا ہیں نان پریکٹسی میں یہ ہیں تو پریکٹس کرنے سے ہی آپ مسلمان ہوں گے یعنی بونے جال اسلام علا خمسن پانچ چیزوں پر رکھی گئے شہادت اللہ علیہ اللہ و شہادت اللہ محمد عبد الرسول و اقام صلات باہی تاج زکاة والحج و سوم رمضان یعنی نماز پڑھنا روزے رکھنا حج کرنا زرقات دینا وہ اس کے ہو گئے وہ تو بنیاد ہے اسلام کی تو اسے چھوڑ کے تو اسلام میں تو نہ پھر ہوا بندہ آپ دیکھیں اس میں یہ چیز ہے بچہ جب ہوش پکائے لے تو ماں باپ پر فرض ہے کہ اسے نماز کی طرف لگائیں اور جون جو بڑا ہوتا جائے اگر وہ نماز کی طرف راغب نہیں ہوتا تو پھر والدین پہ فرض یہ ہے کہ اس کو وہ ڈنڈے کے زور پہ نماز کی طرف راغب کریں اسے جو ابتدا ہے وہ تو گھر سے ہوگی بچے کی پرسنیلٹی کا پرابلم جو ہم نہیں سمجھ پاتے وہ یہ ہے کہ وہ سکھانے سے نہیں سیکھتا دیکھنے سے سیکھتا ہے میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ اس انداز میں تربیت پائے اٹھے تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کے سامنے ویسا بن کے رہوں تو وہ شاید بغیر کسی نصیت کے اس کو فالو کر لے گا اگر میں خود پابند نمازی ہوں تو میرا بچہ آٹومیٹیکلی نماز کی طرف راغب ہو جائے گا یہ آپ نے اپنے بچوں کے بارے میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے اپنے گرینڈ چیلڈن کے بارے میں بھی دیکھا ہوگا وہ خود بخود بچہ ابھی تین سال کا بھی نہیں ہوتا تو آپ کے ساتھ جانماز پہ کھڑا ہو کے سجدے میں جا رہا ہوتا ہے اسے تو نہیں بتا وہ کیا کر رہا ہے صرف آپ کو فالو کر رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ کو کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ سما اور دیہ در ہم لوگ کسی کو اگر کسی غلطی بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو ہم ہارش ہو جاتے ہیں آپ کو بھی نوٹ کیجئے آپ نے ماشاءاللہ صاحبے کتاب ہیں کتابیں لکھتے ہیں تو کہیں کتاب میں آپ کی گرینڈ کی غلطی رہ گئی غلط کوئی چیز کوٹ کر دیا آپ نے یا آپ کے سپیلنگز کی غلطی رہ گئی تو آپ کے نام جو خط آئے گا وہ اتنا ہارش ہوتا ہے کہ بازکات آدمی ڈیس آرٹ ہو جاتا ہے کہ میں کتاب آہندہ لکھوئی نہیں اگر مجھے یہ سب کچھ دیکھنا ہے اسی طرح سڑک پر جاتے ہوئے کسی طرح غلطی ہو جاتے ہیں تو ہم ہارش ہو جاتے ہیں دین کے کسی رکن میں کسی کو ہم کسی کی فیلنگ دیکھ لیں تو وہاں بھی جو ہم اس کی توجہ دلاتے ہیں کہ یہ تمہاری فیلنگ ہے اس میں ہم ہارش ہو جاتے ہیں جبکہ سنت یہ ہے کہ کسی کی بطرین غلطی کو بھی اتنی خوبصورتی کے ساتھ کریکٹ کیا گیا کہ اس آدمی کو کبھی شنمندگی ہوتی ہی نہیں ہے یہ جو ہم نے ایک چیز کر لی میں اس کی لئے معافی چاہتا ہوں اگر کسی کا دل دک جائے کہ ہم نے سنت کو فال کرنا چھوڑ دیا زندگی کے ہر شعبے میں ہر پہلو سے ہمارے پاس اگزیمپلز موجود ہیں ہم سنت کو پر عمل کر سکتے ہیں ایک عجیب سی چیز ہے کہ یہاں ہم سب لوگ بیٹھی ہیں آوڈینس ہیں آپ ہیں اگر ایک شخص کوئی آ جائے اور آ کے مجھے بے محابہ برا بھلا کہنے لگے اور میں اگر خاموش رہوں جواب نہ دوں مسکراتا رہوں جب وہ جانے لے گی تو میں اسے بڑے پیار سے محبت سے کہوں کہ آپ اتنی دور سے تشیب لائیں آئیے تشیب رکھی ٹھنڈا ہونڈا پی لیں گرمی ہے باہر وہ پھر اس کے جواب میں دوبارہ گالیاں دینی شروع کر دے اور چلا جائے آپ کسی برا سمجھیں گے مجھے جو گالیوں کے جواب میں خاموش رہا یا اس کو جس نے آ کے مجھے برا بھلا کہہ دیا لیکن وہ برا ہے کیا وجہ ہے کہ پھر میں ریاکٹ یوں کروں اس کو جبکہ برا اس ہی نے بننا ہے جو مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے تو میں ریاکٹ کیوں کروں تو میں اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہو جاؤں گا اور دنیا کی نظر میں بھی اچھا ہو جاؤں گا لیکن میں ریاکٹ کروں گا کسی نے مجھے مجھ سے دھوکے سے کچھ لے لیا تو اب اس کے اندر دو چار روئیے ہو سکتے ہیں میرے کہ میں فوری طور پر یہ سمجھوں کہ کوئی ضرورت مند تھا شاید کہیں اور سے ضرورت نہیں پوری ہو رہی تھی مجبور ہو کے اس نے اس طرح سے مجھ سے دھوکے سے لے لیے کوئی بات نہیں انسان ہے اٹھاتا ہے یہ اپنے آپ کو میں سمجھا کے خموش ہو جاؤں کوئی آدمی مجھے پوائنٹ آؤٹ کرے کہ کمال ہے وہ آپ کو بے عقوب بنا گیا تو میں ایک زوردار کہکہ لگاؤں اور کہکہ لگا کے کہوں کہ کچھ نہیں ہے میرے بھائی بند ہے ہو گیا اس سے یہ نہیں کروں گا میں میں فوری طور پر اس آدمی کے بارے میں ہر آدمی سے کہوں گا کہ look at that person دھوکے سے مجھ سے یہ لے گیا حالانکہ مجھے یہ خیال نہیں آئے گا کہ دھوکے سے اگر وہ مجھ سے پانچ دس ہزار روپے لے گیا میں اس کی عزت کہ جنازہ نکال رہا ہوں لوگوں کے پاس بات کہہ کے جبکہ اس کی عزت تو کروڑوں روپے سے بھی زیادہ ویلیو